لاہور کے بعد روح کریں گے کراچی کا جہاں پر کرونا وائرس ختم نہیں ہوا اور اس کے شدت میں کمی آئی ہے شہری کرونا کے احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کے حوالے سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اور کیا اس پر ایکشن لیا جا رہا ہے جانتے ہیں ندیم شہزاد سے جی ندیم کورن نینٹین کرونا وائرس عالمی وبا جس کے اندر ابھی تک مریض جو ہیں سامنے آ رہے ہیں اور اس کی شدت کے اندر وہ تیزی تو نہیں رہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے مریضوں میں کمی بھی نہیں ہے اور مریض اب بھی اس کے موجود ہیں اس کے اثرات موجود ہیں اس حوالے سے ان سی او سی کے اجلاس بھی جس کے اندر فیصلے کیے گئے کہ اس کے مطابق اب جو فاصلے رکھنے کا اور جو آفیسز کے اندر آدھی حاضری کا جو پچاس پیصد حاضری کو جگنی بنانے کے بارے میں کہا گیا تھا اور اس کے ساتھ جتنے بھی ایسے جگہ ہیں پبلک پلیس ہیں انڈور آؤٹڈور وہاں پر فاصلے رکھنے کی جو بات کی گئی تھی اس پر اب اٹھائیس فروری تک اضافہ کر دیا گیا ہے لیکن آؤٹڈور جو ڈائننگ کا سسٹم ہے اس پر دس بجے تک کی جو پابندی ہے وہ ختم کر دی گئی ہے یہ شہریوں کو لیے خوشائند بات ہے کہ اب وہ کھانا رات بر کھا سکیں گے جیسا کراچی جیسا شہر جو یہ روشنیوں کا شہر ہے یہاں پر رات بر کھانے پین ہے کہ جو فوڈ سٹریٹ سے وہ کھلی رہتی تھی اب یہ رون کے بحال ہو جائیں گی لیکن اس کے اندر شہریوں کو پھر بھی اس بات کے بارے میں پابند ضرور کیا گیا ہے کہ وہ ماسکیں استعمال بھی رکھیں اس کے ساتھ سنیٹائزرز کا بھی استعمال رکھیں اتیاطی تدابیر کریں کورٹ کے ساتھ ساتھ دیگر وبائی امراض سے بھی محفوظ رہنے کے لیے ان اتیاطی تدابیر پر عمل درامت کو یقینی بنائیں تاکہ کرونا سمیت دیگر امراض کی روکتامے میں عملی کردار ا سکے اس حوالے سے حکومت سن کی جانب سے بھی ہیلت امرجنسی چونکہ اس کا نافذ ہے اور ہسپیٹلز کے اندر جہاں بھی کرونا وارڈز اور کرونا ایسولیشنز جو ٹیم ایسولیشن وارڈز ہیں اور جو کرونا ٹیم میں وہ باقیدہ توپ اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں اور شہریوں کو بارہ بار یہ ہدایات ضرور ہیں کہ وہ اتیاطی تدابیر